78 جشن آزادی کے سلسلے میں طلباء و طالبات کو جنگ آزادی میں مسلم مجاہدین آزادی کی قربانیوں اور ان کی تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے بھارت ایکتہ منچ گلبرگاہ کے ذر اعتمام اسکولز کولیجس میں دس روزہ تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے اس سلسلے کا چھٹا تقریری مقابلہ اسرا پبلک اسکول انگلیش میڈیم گلبرگاہ میں منقض ہوا آٹھ طلباء و طالبات نے آٹھ مسلم مجاہدین آزادی پر تخاریر کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے ان کی بےمثال قربانیوں پر برپور روشنی ڈالی بھارت ایکتہ منچ گلبرگاہ کے ذمہ داران حافظ محمد فخر الدین مانیال عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ اقبال علی انڈیا بیتلمال افضال محمود حیدر علی باغبان کے علاوہ اسرا پبلک اسکول کے صدر محمد رفیق احمد اور سیکریٹری سید عبدالرحیم شہ نشین پر موجود تھے مسلم مجاہدین آزادی پر ساتھوں تخریری مقابلہ اقرار انگلیش میڈیم اسکول نائشنل چوک گلبرگاہ میں منقض ہوا جس میں بارہ طلبہ و طالبات نے حصہ لے کر بارہ مسلم مجاہدین آزادی پر تخاریر کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو زبردست قراج تحسین پیش کیا بھارت اکتہ منچ کے ذمہ داران نے اسرا پبلک اسکول اور اقرار انگلیش میڈیم اسکول کے طلبہ و طالبات کے تقریری مظاہرے کی خوب ستائش کی اور کہا کہ طلبہ و طالبات نے اپنی تقاریر میں مسلم مجاہدین آزادی پر بہترین مواد پیش کیا وطن کے جہاں نسان ہے وطن کے کام آئیں گے ہم اس دمی کو ایک روز آسما بنائیں گے میں ہمارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ڈیپو سلطان ہے اندوستان کے عظیم مجاہد آزادی ڈیپو سلطان کا اصل نام پتہ ہے علی خانتہ اور وہ 20 نمبر 1750 اسمی کو پیدا ہوئے ان کے مالد حیدر علی نے 18 سلطان کی شروعات میں جنوب حین میں سلطان کے محصور کے نام سے ایک بڑی سلطانہ قائم کی تھی محمد علی جہور ہے اس ملتی سے وفاہ تم بھی کرو ہم بھی کریں اس ملتی سے وفاہ تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے ادار تم بھی کرو ہم بھی کریں محمد علی جہور 1880 تک جائے ان کے مالد عبدالعلی خان صاحب مجلد کے رئیس تھے محمد علی کے ساتھ سے بچپاہ اسے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا اور ان کے دو بڑے بھائیوں شوقات علی اور جن کے گار علی کی تعلیم کو ترجیل کی جمدالی بیاں باپ ہمار کو اٹھانی پڑھی محمد علی بچپاہ اسے بچ احساس زہر کی لڑکے نہیں تھے اور دانچی کی بابوں کی طرف سکتا ترجیل کی ترجیل کی آداری کی بنیاد دارے ہاتھ سب سے بڑے مجاہدین جن کو تاریخ نے بلا دیا مولانا نے جن کے ساتھ انسان نہیں کیا جن نے والوں نے جن کے ساتھ آدھل نہیں کیا کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں شاہ عبدالعزیز محدد سیلی مولانا فیض حسین احمد حسین مجنی مولانا فناؤلہ عمری صلی مولانا زفر آدھل خان اور انظر بحضر شاہ زفر اور بیر حضی ملی خان انہی میں سے آج میں آپ کو مولانا فضل حفر آبادی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں حدیث ثانی آج انگریزوں نے کیارت بھی آج میں اٹکش انڈیا کمپنی خائم کی اور اپنے بھولے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جنوں میں ہندوستان پر اپنا تسلول خائم کرنے کی کوشش کی زیگر یاپنسوں کے خود امرانوں جن میں ہندو اور مسلمان سے دوستی شروع تھی مہیو دن اور انہیز کے انتخاب کے بعد انگریزوں کی مقصدیوں کا دائرہ وصیح ہو گیا کنی سالوں تسلول خانی فامیت ہے جن میں ہندوستان پر اپنا وہ خانے تاکی تو جوکاتے حضار مکاری ویلسان پر اپناتے حضار اور خود ہوئے سکرے میں انیس سو جادہ اسی میں قدر ترچہ پاہا انہیوالا اپنا کرع یہ اب دن خانیی میرا کنی سلام آتی ہے کنی سلام آتی ہے دن خانی ربطیرے جو رسو اکرین جو کر جاتی ہے کنی اور کنی اور کچھ کر کے دکھائیں کہ آزاد ہی ہونے سے اصل ہی بتا دیں گے اکنیا رحیم کی سے اینکر کی زمین سے انہاں کتا ہوئے قوت پیر بنا دیں گے شاہولیہ اللہ مخدرہ بیرام دلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح اپنے جو کی کوشی سے اتی زیادہ ہوئی تو کبیت رحیم نے اسی طرح ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایک بچے ہم پتا جا سنانس کے ذریعے مزت پر نگت ایک بچر آنم ادین شاہولیہ اللہ مخدرہ بیرام دلالہ کے لیے کے معایے بتا ہوا جلدہ ناملہ نے والی اطارقہ سترہ سکرین عسیو میں شاہولیہ اللہ خود دیت ریب خلالہ دلالہ بیرام دلالہ کی ملات ہوا ہے انگلیزوں میں اس ملک میں آرے لیکن پڑے ایک ایک سو سال بعد شاہولیہ اللہ خود دیت ریب خلالہ پڑا ہوئے اندوستان کی جدو تحت آزادی میں مسلمانوں کے قوتہ دائر ونگوان میں ایک نہایت عظیم اسشکتیات نواب سراجات گالا کے اہم نفات پر اوشمی داشتا ہوا پر سم حمد سراجات گالا ستہ ستہ انتی سیسر میں نواب سینوتی سحمد خان کے یہاں بینگا جو پیگم ہوئے نواب سینوتی ملسن محمد والدکہ کا نام آمینہ بیگم تھا نواب سراجات گالا کے والی منتار کے حکمان تھے جبکہ والی آمینہ بیگم بینگا تھا نواب علی وزرکلہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نواب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ کو اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے یہ بزارش ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی 300 سالہ تاریخ کو یہاں پر سمات کیا ہے آپ کو اس کے مبارک بات کے عبدار ہیں واقعی میں کیونکہ یہاں پر شاہ ولی اللہ مہتز دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر مولانا عبدالقلام آزار تک آپ لوگوں نے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افضائی کیا آپ لوگ سبھی مبارک بات کے عبدار ہیں اور خاص کر کے یہاں پر تو اسادزہ اکرام ہیں انہوں نے جن شخصیات کو آپ لوگوں کے سامنے ان کی جو زندگی رہی ہیں ان کی جو خدمات رہے ہیں فارم و ملت کے لیے اور اس ملک کے لیے وہ سامنے لانے کا کام کیا ہے میں ان کو بھی تہتیل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں سلاحیتوں سے ہم بے حد مطاثر ہیں یہ شتا تقریبی مقابلہ ہے جو ہائی سکول پیوٹ کا ہے جو دیگریب کا لیجس میں جنرکت ہوتا رہا ہے لیکن ان تمام مقابلوں میں دو مقابلات پر طلبہ اور طالبات نے دائر معاقلی مظاہرہ کیا ایک تو ان امیر ہائی سکول دیرانباد میں طالبات نے بے حد مطاثر کن کفاری کیا اس کے بعد دوسرا مقابلہ میں دیکھنے میں اسراح پپلک سکول کے طلبہ اور طالبات کا ہے جو یہاں کے سوسیٹی کے ذمہ لارا اور یہاں کے تدریس یمکہ صدر مواقیمہ دیگر ڈیچرز کے انتکت کامشوں اور محنتوں کو ظاہر کرتا یقین مجھے اس اثری مقابلے کے ذریعے سے ناظر ہوا کہ اسراح پپلک سکول گلوڑا کے ایک منتاز اور منفرک سکول میں سے ایک سکول ہے اگر اسی طرح پورے ہمارے سکول سکرائے جائیں تو ہمارے آنی وانی جو رسلیں ہیں وہ ہر طرح سے ہر محانس کے لیے تیار نظر آئیں گے انشاءاللہ اسی طرح محلتوں اور قابلوں کی ضرورت ہے